بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خرید کے ساتھ ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہو رہا ہوں یہ بزنس کیا ہے ہم نے اس کو کس طرح کرنا ہے مکمل تفصیلات اسی ویڈیو کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آئیڈیا کی طرف جانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو جی دوستو ہم شروع کر لیتے ہیں آج کا بزنس آئیڈیا تو دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے یہ ہے چائے کی پتی کا کہ ہم نے چائے کی پتی کا بزنس شروع کرنا ہے تو دوستو ہم نے اس کو کس طرح سے شروع کرنا ہے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو میرے آئیڈیا کی سمجھ آ جائے گی دوستو ہم نے چائے کی کھلی پتی خرید لینی ہے کوشش کرنی ہے کہ اچھی کوالٹی میں خرید لیں ویسے ہمیں جو چائے کی پتی ہے یہ تین چار سو روپے بھی مل جاتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہیں وہ کالے چنے جو ہوتے ہیں ان کے چھلکوں کی بنائی جاتی ہے جو صحت کے لیے بہت نقصان دے ہوتی ہے ہم نے سستی دیکھ کے اس چیز کو نہیں خریدنا لیکن ہم نے اچھی چائے کی پتی خریدنی ہے اگر اچھی چائے کی پتی ہم لیتے ہیں تو وہ ہمیں ساڑے چار سو صرف لے کے چھے سو روپے کیجی تک مل جائے گی لیکن اس ریٹ پہ آپ کو تب ملے گئی اگر آپ ہول سیل کا کام کرتے ہیں آپ نے ہول سیل کا ہی کام کرنا ہے جب آپ ایک ٹانی یا دو ٹانے خریدیں گے تو ہی آپ کو اس ریٹ پہ بہ آسانی مل جائے گی دوستو آپ نے سب سے پہلے اپنا برینڈ بنانا ہے اور اس کو ریجسٹڈ کروا لینا ہے چائے کی جو پتی ہے اس کے برینڈ کو آپ ریجسٹڈ کروائیں گے ریجسٹڈ کروانے کے بعد آپ مرحلہ آتا ہے پیکنگ کا اگر ہم پیکنگ کی بات کریں تو میں اپنے اس تیربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج صبح ای چیزوں پہ سرچ کرنے کے بعد یہ چائے کی پتی کا آپ کو آئیڈیا دینے کا سوچا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف شاشے پیک کرنے ہیں شاشے میں جو پتی ہوتی ہے جو پانچ رپے کا شاشہ ہے وہ پانچ گرام پتی ہوتی ہے اور جو دس رپے کا شاشہ ہے اس کے اندر دس گرام ہوتی ہے اور جو بیس رپے کا ہے وہ بیس گرام مقصد یہ ہے کہ ایک رپے کا ایک گرام سیل ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے ایک کیجی جو پتی ہے وہ آپ کی ایک ہزار رپے سیل ہوگی دوستو ہم اگر پانچ سو رپے کیجی بھی لیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو سیل ہے وہ ایک ہزار رپے ہمیں ففٹی پرسنٹ بچت ہے لیکن ہم ففٹی پرسنٹ بچت اس کو نہیں بول سکتے کیونکہ ہم نے تو مال ہول سیل پہ کام شروع کرنا ہے اور اس کے لیے جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ ہمیں کم از کم ایک لاکھ سے اوپر ہونی چاہیے ہمارے پاس کیونکہ جب ہم نے چائے گی پتی خریدنی ہے اس کے اماؤنٹ بھی ہونی چاہیے اور آپ کو پیکنگ کے لیے مشین کی ضرورت ہوگی آپ ایک مشین خرید دیں گے یہ جو مشین ہے میں پچھلی ویڈیو میں بھی ارز کر چکا ہوں کہ تقریباً سترہ ہزار سے سٹارٹنگ ہو جاتی ہیں اور اس سے بہت اوپر یعنی کہ ساڑھے تین لاکھ رپے تک بھی پیکنگ والی مشین جو ہے ملتی ہے تو دوستو آپ نے چائے کی پتی پیک کرنی ہے اگر آپ ایک دفعہ پیسے لگا کے مشین لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا برینڈ لے کے اپنے برینڈ کو بنا کے اور اس کے بعد آپ اس کے چھوٹے جو ہے شاپر پیکنگ والے یہ تیار کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیکنگ کرنی ہے اور اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے سیل کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے سیٹی میں آپ سیل کریں گے اور اس کے بعد ایسا ایسا آپ پورے پاکستان کے اندر اس چیز کو بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ سیل کر سکیں گے جب آپ کا برینڈ ریجسٹرڈ ہوگا تو ورنہ آپ کے لیے بہت ساری پریشانیوں کا سامناف ہو سکتا ہے تو دوستو اگر بل فرض آپ نے یہ پتی پانچ سو رپے خریدی تھی اور اس کے تمام اخراجات ڈال کر اگر آپ کو چھے سو رپے میں بھی بڑھتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب جو مارچن بچتا ہے اس میں سے آپ نے ففٹی پرسنٹ بچانا ہے اور باقی دکاندار کو اور سیل مین کو بھی تو ففٹ دینا ہے قصہ مخصر میں شاٹ بات کروں گا کہ اگر بل فرض آپ کو اس چائے کی پتی کی جو پیکنگ ہے یہ کر کے ایک سو رپے کیجی کے پیچھے بھی بچ جاتا ہے تو اب آپ نے پورے پاکستان کے اندر ان چیزوں کو سیل کرنا ہے اگر آپ کی ڈیلی زیادہ نہیں میں بولوں گا صرف چالیس کیجی بھی آپ سیل کرتے ہیں چالیس کیجی بھی آپ کی پتی ڈیلی سیل ہوتی ہے اتنا بڑا پاکستان ہے اور سب سے زیادہ پاکستان کے اندر چائے پی جاتی ہے تو دوستو اگر آپ چالیس کیجی بھی سیل کرتے ہیں اور ایک سو رپے آپ کو ایک کیجی کے پیچھے بچتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کی ٹوٹل جو بچت ہے ڈیلی کی چار ہزار رپے اور اگر ہم اس کو پچیس دن پر کنولٹ کرتے ہیں تو یہ ایک لاکھ رپے بنتا ہے مقصد آپ دو لاکھ رپے کی انویسٹمنٹ کر کے ڈیلی ایک لاکھ رپے تک بہسانی بچت کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آئیڈیا امید کرتا ہوں کہ میرے دوستو کو میرا یہ آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا اگر میرا آئیڈیا پسند آیا ہو تو میری پیارے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لازمی لائک کیے اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ